سلام علیکم ناظرین اس وقت ملکی صورتحال ایک بار پھر سے بگڑتے چلی جا رہی ہے صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں آج دن کو شیری مزاری کو اسلام آباد میں ان کی رہائشگاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں ناملوم مقام پر منتقل کر دیا گیا یہ گرفتاری محکمہ انٹی کریپشن پنجاب کی طرف سے کی گئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دی جی خان میں ان کے خلاف کوئی قبضے کا کیس چل رہا ہے بہرحل اس گرفتاری کے بعد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیری مزاری ہماری نیڈر اور بہادر خاتون ہیں اگر امپورٹڈ حکومت کو لگتا ہے کہ وہ کسی طرح سے شیری مزاری کی آواز کو دبا لیں گے تو یہ ان کی غلط سوچ ہے امپورٹڈ حکومت ملک میں افرا تفری اور انارکی پھیلا کر الیکشن رکوانا چاہتی ہے امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت الیکشن کی طرف نہ جایا جا سکے اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے آتے ہی ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور بیڑا غرق کرنے کے بعد اب وہ اپوزیشن کی گرفتاریاں کرنے کے در پہ ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس ملک میں جو کرنا چاہیں وہ کر سکیں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دیں گے دوسری جانب شیخ رشید نے ٹویٹر کے ذریعے اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے لہٰذا انہوں نے جو اپنے کارکنان ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ الیٹ رہے کسی بھی وقت ملک جام کرنے کی کال دے سکتا ہوں عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ آج ملک گیر احتجاج کریں گے ہم اور کل میں آپ کو لانگ مارچ کی کال دوں گا عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے حوالے سے پہلے ہی ارادہ کر رکھا ہے یہ پچیس سے تیس مئی کے درمیان کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے جس میں لانگ مارچ شروع کیا جائے اور کل بروز اتوار اسلام آباد میں اپنی کور کمیٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں یہ لاحای عمل تیہ کیا جائے گا اور ڈیٹ لی جائے گی کہ کس تاریخ کو لانگ مارچ کیا جائے گا تو یہ ممکنہ طور پر جو اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے جو گرفتاریاں ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جو اس وقت کے موجودہ وزیر داخلہ ہے رانا سناولہ صاحب انہوں نے پی ٹی آئی کے جو اہم رہنماں ہیں ان کی گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور یہ جو گرفتاریوں والی لسٹ ہے اس میں شیخ رشید کا نام سر فیرست ہے تو دوسری جانب اسی طرح کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے عالمگیر خان ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ ایسے جو گلشن اقبال اشرف جوگی کی مدیت میں درج کیا گیا ہے اور اس میں دفعات جو ہیں وہ وال چاکنگ اور بغاوت کی لگائی گئی ہیں رات کو ان کے گرفتاری کے لیے بھی ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا لیکن وہ گھر نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری سے بچ گئے اس وقت سوشل میڈیا پر شیری مزاری کی گرفتاری کا کلپ بھی وائرل ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک خاتون اہلکار شیری مزاری کو گاڑی سے نکال دیا ہے جبکہ شیری مزاری کی طرف سے تھوڑی بہت مضاحمت بھی سامنے آئی لیکن اس خاتون اہلکار نے انہیں گاڑی سے نکال کر حراست میں لے لیا اور دوسری جانب شریری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری بھی میڈیا سے بات کر رہی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ کو گرفتار نہیں بلکہ اغوا کیا گیا ہے جس سے گرفتار کیا جاتا ہے اس کی فیملی کو بقاعدہ انفام کیا جاتا ہے لیکن میری والدہ کو بقاعدہ اغوا کر کے کسی نامعلوم مقام پر منسکل کر دیا گیا ہے تو آئیے وہ کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آج انہیں جس طرح سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اغوا کیا گیا میں گرفتاری کا لفظ نہیں استعمال کروں گی کیونکہ گرفتاری میں جو شخص گرفتار ہو رہا ہوتا ہے اس کے خاندان کو اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ کس وجہ سے کس کیس میں کس اوفینس کے تحت لے کر جا رہے ہیں اسے لوگ آج جو ہوا ابھی تک مجھے نہیں پتا میری والدہ کہا ہے انہیں جبرن لاپتا کیا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ایک صاف ٹارگٹ ہے تو میں اس حکومت کو ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں انہیں چھوڑوں گی آج جی تو ناظرین یہ کلپ بھی آپ نے دیکھا یہ ساری صورتحال ہے اگر اسی طرح مزید گرفتاریاں بھی کی گئیں تو یقیناً حالات بگڑ جائیں گے ملگیر احتجاج کی کال تو پہلے ہی دی جا چکی ہے اور ہو سکتا ہے ملک جام کرنے کی کال دے دی جائے سڑکیں بلوک کر دی جائیں ٹریفک جام کر دی جائے اور اگر اس طرح سے ہوا تو پھر ایک دفعہ وہی سیچویشن ہو جائے گی جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی لاسٹ نومبر ٹی ایل پی نے جب لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا تو ان کے ساتھ جس طرح سے مظاہرین اور اداروں کے مابین تصادم ہوا تھا ٹی ایل پی کے بھی کچھ رکن کچھ کارکنان شہید ہوئے تھے اور ہمارے اداروں کے بھی اہل کاران شہید ہوئے تھے تو اسی طرح کی دوبارہ سے کچھ صورتحال بن سکتی ہے یہاں پر ارباب اختیار جو ہیں جو ہمارے معزز ادارے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب نے شریف مزاری کی رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی خاتون کی اس طرح سے گرفتاری معاشرتی اقداروں کے خلاف ہے لہٰذا انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اگر تو حمزہ شہباز صاحب نے نوٹس لے کر اس پر فوری رہائی کا حکم دیا ہے تو یہ ایک خوشائند بات ہے اچھی بات ہے دوسری جانے مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ شریف مزاری کی گرفتاری کا سن کے کوئی خوشی نہیں ہوئی ان پر پہلے سے ہی ایک مقدمہ چل رہا تھا اور یہ مقدمہ بزدار حکومت میں چل رہا تھا یہ مقدمہ بزدار حکومت میں بنا تھا کوئی ہم نے نہیں بنایا تو جو اداروں کی کاروائی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں لیکن صورتحال کے پیش نظر یہ ہے کہ اس وقت جتنا اس معاملے کو سلجایا جا سکتا ہے بیٹ کا ٹیبل ٹاک کے ذریعے وہ کیا جائے اور یہاں پر خوشائند بات یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کا فیصلہ کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے جو لحے عمل ہے وہ بھی شروع کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے سٹارٹ میں الیکشن کروانے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں تو دیکھا جائے اگر حکومت نہیں چل رہی یا پوزیشن کے ساتھ کوئی معاملات سیٹل نہیں ہو رہے تو معاملات کو الیکشن کی طرف لے کر جانا چاہیے تاکہ عوام جو ہیں وہ جمہوری طریقے سے اپنا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور باقی کے عوضے داران منتخب کر سکیں اور یہ ملک جو ہے وہ ایک پورامن ڈگر پر ہی چلتا رہے پورامن طریقے سے ہی اسی طرح سے اپنی استقام کو بحال رکھے نہ کہ کوئی اس طرح کی صورتحال بنائی جائے کہ یہ ملک ایک بار پھر جام ہو جائے ہمارا ملک معیشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے دیوالیاں ہونے کے بالکل قریب ہے تو اس ملک کو اس ملک کے راستے میں اگر کوئی اس طرح کے رکھنے ڈالے گئے تو اس ملک کو دیوالیاں ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا لہٰذا خدارہ 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 جو ہمارے ادارے ہیں وہ آگے ہیں یہاں پہ اپنا رول ادا کریں اور اس ملک کو تباہی سے روکیں اس کے ساتھ اپنے میزبان علی اکبر کو دیجئے اجازت آپ سے پھر ہوگی ملاقات اللہ حافظ